اللہو 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 اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے تو پھر اس کو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھنا مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو اس دعا کو پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا اب کتنی فضیلت ہے اس کی یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ یا پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس دعا کو پڑھنا اس لیے کہ اس میں ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جن لوگوں کی پریشانی کے لیے علی نے پہلے ہی دعائیں بتائی ہوں وہ قوم تعویزوں کی طرف کیوں جاتی ہے مولوی صاحب یہ بتا دیجئے فلا پنڈیت صاحب یہ بتا دیجئے حد یہ ہے کہ بعض لوگ تو نہ ملنے پر ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کافر ہیں پنڈیت کافر جن کا کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں مذہب اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے چونکہ کافر ہیں ان کے پاس بھی آپ چلے جاتے ہیں بس جیسے ہی آپ کافر کے پاس چلے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے تیرے ایمان کا اندازہ ہو گیا اس لیے کہ تم مومن نہیں ہیں ہم نے تجھے دیکھ لیا جب تک تجھے ملتا رہا تو ہمارا رہا جب ہم نے دینہ بند کر دیا تو ہمارے دشمنوں کے پاس پہنچ گیا اور شاید کبھی کبھی امام اور اللہ اسی لیے آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتے تاکہ امتحان لے لیا جائے کہ ہمارے دروازے پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک ملتا ہے یہ تب بھی ہمارے دروازے پر رہتا ہے جب اسے نہیں ملتا یہ امتحان ہوتا ہے مومن کا تو امام نے فرمایا اے کمیل زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا اس دعا کو آجا جیسے ہی سب لوگ چلے گئے کمیل آ گئے اور آ کے کہا کہ مولا وہ دعا تعلیم تو فرمائیے کہ کیا ہے اب امام علی نے اس دعا کو تعلیم فرمایا جس کو آج دعا کمیل کہا جاتا ہے دعا کس کی ہے دعا خضر تعلیم کس نے دی ہے مولا کائنات نے اچھا منصوب کس کی طرف ہے کمیل کی طرف تو اس میں کمیل کا کیا ہے توجہ چاہتا ہوں بڑا عجیب و قریب جملہ پہلی کہہ رہا ہوں اس میں کمیل کا کیا ہے دعا ہے خضر کی تعلیم دینے والے ہیں میرے مولا تو پھر کمیل کا کیا رکھا ہے کہا نہیں چونکہ جو درِ آلِ محمد پہ جھک کے آئے ہم اس کی طرف دعا منصوب کر دیں گے تاکہ تمہیں رتبہ بتا دیا جائے علی جس کو دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا ہے دیتا ہے م Posام کیتا ہے میرے جس کو دفتھنگا ہے موسیقی